تو کیمسٹری کیاڈمی سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں اس کمپاؤنڈ کے اندر کتنے سگما باؤنڈ ہیں اور کتنے پائی باؤنڈ ہیں یہ آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے تو اس کمپاؤنڈ کا نام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تیٹرا سیانو ایتھائیلین جہاں پہ آپ کو اور سے اگر دیکھیں نا جو آپ کو سی این نا جانے کہ سیانو گروپ نظر آ رہے نا اصل میں ہوتا کہ یہ ہے کہ کاربن اور نائٹوجن کے دلمایان ٹریپل باؤنڈ ہوتا ہے اس کا سٹرکچر میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ریل میں سٹرکچر کس طرح ہوتا ہے آپ دیکھ ساتھیں یہاں پہ یہ والا سٹرکچر دیکھیں اس میں آپ دیکھ ساتھیں کہ کاربن اور نائٹوجن جو ہے نا ٹریپل باؤنڈ ہوتا ہے لیکن وہ عام طور پر شوہ نہیں کروایا جاتا سیمپل ہم لوگ سائی نایڈ لکھ دیتے ہیں ایسے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی سگمہ باؤنڈ اور پائی باؤنڈ سے لیٹر کوئسن پوچھا جائے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی سنگل باؤنڈ ہوگا وہ مشہ سگمہ باؤنڈ ہوگا اس کے علاوہ اگر ایک اور باؤنڈ آگیا تو وہ پائی باؤنڈ ہوگا پہلا سگمہ دوسرا پائی باؤنڈ پھر ایک اور باؤنڈ نظر آگیا کیونکہ کوولینٹ باؤنڈ کی تین ہی ٹائپس ہوتے ہیں سنگل کوولینٹ ڈبل کوولینٹ ڈبل کوولینٹ ڈبل کوولینٹ تیسا باؤنڈ نظر ہیں تو اس کے علاوہ بھی مارے پاس کیا ہے پائی باؤنڈ یعنی کہ ٹائپسی مٹ کے اندر سگمہ صرف ایک ہوتے ہیں اور پائی باؤنڈ کتنے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہاں پہ جو آپ کو ٹائپسی مٹ نظر آڑا ہے اس کے اندر ایک سگمہ ہے اور دو آپ کے پاس کیا ہے پائی باؤنڈ ہے سب سے پہلے تو ہم پائی بانڈ کلکولیٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ بھی ٹریپل بانڈ ہے اس میں سے دو پائی بانڈ ہے دو پائی بانڈ یہاں پر ہوگے دو پائی بانڈ یہاں پر ہوگے اسی طرح دو پائی بانڈ یہاں پر ہوگے اور دو پائی بانڈ یہاں پر ہوگے ٹوٹل کتنے ہوگے ایٹ پائی بانڈ ہوگے اب دیکھیں یہاں پر بھی ڈبل بانڈ ہے تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی دبل بانڈ ہوگا تو اس میں ایک سگما ہوگا ایک پائی بانڈ ہوگا ایک پائی بانڈ یہاں پر ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر اگر وان پلاس کا دے تو ٹوٹل پائی بانڈ کتنے ہوگے نائن پائی بانڈ ہوگے اب بات کرتے ہیں سگما بانڈ کے جو سنگل بانڈ ہوتا ہے وہ مشہ سگما بانڈ ہوتا ہے اب یہاں پر جو تین بانڈ ہیں تین میں سے دو بانڈ تو ہوگے پائی بانڈ پیچھے بچے ایک باؤن اس کا مطلب ایک باؤن یہاں پر سگمہ باؤن ہے ایک باؤن یہاں پر سگمہ باؤن ہے ایک سگمہ باؤن یہاں پر دو ایک سگمہ باؤن یہ والا سنگل ہو گیا تین ایک سگمہ باؤن یہ ہو گیا چار ایک سگمہ باؤن یہ ہو گیا پانچ ایک یہ ہو گیا چھے یہ سات اور ایک آٹھ اور ایک نو یعنی کہ اس کے اندر نو ہی سگمہ باؤن ہے اور ہم لوگ نے پائی باؤنڈ بھی کلکولیٹر کیے تھے وہ کتنے تھے وہ بھی نو ہی تھے بات کے سمجھ آگئے اس کا مطلب ہے کہ جو ٹیٹر آسیانو ایتھائیلی نا اس کے اندر نائن سگمہ باؤنڈ ہے اور نائن ہی پائی باؤنڈ ہے امید ایک سارے بچوں کو ویڈیو اچھے لگیے اگر آپ کو بھی ویڈیو اچھے لگیے تو پلیز میرا چینل کیمسٹری اکیڈمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اللہ حافظ